محمد سلیم سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش دیو بھومی The Land of Gods اس کارکرم کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتراخرن راجے سرکار کے پریٹان ویبھاگ نے کس طریقے سے ویڑ چندر سنگھ گڑوالی پریٹان سویروزگار یوجنا کے تحت عام لوگوں کے لیے سویروزگار کے افسر پیدا کیے ہیں اور کس طریقے سے راجے سرکار انہیں سبسیڈی دے رہی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو لے کر چلیں گے ہری دوار جہاں پر شاہی سنان کی تیاریاں چل لہی ہیں اور راجے سرکار نے تمام مضبوط ویبستائے کی ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی خاص پیشکش دیو بھومی The Land of Gods ابھیر چندر سنگھ گڑوالی سویروزگار پریٹان یوجنا جو نوجوانوں کے ہاتھوں میں کام دینے کے لیے ہے ان نوجوانوں کو سویروزگار دے کر کے ان کو اپنے قدموں پر کھڑے کرنے کا ہے یہاں کے نوجوانوں کو سروزگار سے جوڑ کر کے یہاں کے پریٹان کو اور وکست کرنے کا ہے یہاں کے نوجوانوں کو اس پریوجنا سے جوڑ کر کے یہاں کی ان تمام اتفادنوں کو جو کہیں دیش اور دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی ان نوجوانوں کے ہاتھوں سے دنیا میں سرسانے کا ہے اور اس لئے یہ بھیر چند سنگھ گڑوالی سوروزگار پریٹن یوزنا جو بہو آیا میں ہے میں نوجوان ساتھیوں سے انیرود اور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس یوزنا کا پورا لاب اٹھائیں سرکار پوری طاقت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے رولر چھتر میں جتنے بھی ہمارے رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے گاؤں میں ہی اپنے مکانوں کو بہت اچھی ستیتی میں ایک اچھا ایسٹنڈائز کر کے ان کو تحیار کرتے ہیں اس کے لئے سرکار ان کو سبسیڈی سرکار ان کو انیس ویدھائیں پردان کرتے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے اتراخن راجے کا منی پنجاب کا ہا جانے والا ادھم سنگھ نگر جہاں پر لوگوں نے ویڈ چندر سنگھ گڑوالی پریٹن سوی روزگار یوزنا کے تحت اپنے روزگار خود کھڑے کیے ہیں اور کس طریقے سے کامیابی کی منزل پائی ہیں پیشے اس خاص ریپورٹ میں موسیقی ادھم سنگھ نگر کی مہیلہیں گیتا بھٹ جنہوں نے اپنے پتی نوین بھٹ اور دیور حریش بھٹ کے ساتھ مل کر ہوتل چائنہ باؤل کی ستھاپ نہ کی اور اس کے بعد ان کی تقدیر بدل گئی اور کس طریقے سے انہوں نے ویڈ چندر سنگھ گڑوالی پریٹن سوی روزگار یوزنا کا لاب اٹھایا ہے پیشے اس خاص ریپورٹ میں جیسے ہی فلم چاندوی چاکٹو چائنہ ریلیز ہوئی ویسے ہی رودھرپور کے چائنہ باؤنڈ ریسٹورنٹ کی لوگ پریتا صرف چڑھ کر بولنے لگی اور اتراخن کا پنجاب کہا جانے والا حصہ رودھرپور گواہ بن گیا حریج بھٹ کی کامیابی کا حریج بھٹ ہی اس ہوتل وہ ریسٹورنٹ کے سنستاپک ہیں اور لابھارتی ہے پریٹن ویبھاک کی ویڈ چندر سنگھ گڑوالی پریٹن سوی روزگار یوزنا کے خود بھی خوش ہے اور پریوار بھی خوش ہے اس میں ہم کو کافی اچھا رسپانس ملا گیا گیا کہ یہاں پہ بہت انٹرنیسل فیم کمپنیز آئی ہوئی ہیں اور بیسے سروپ سے ہم جو اچھی کمپنیز ہیں انہی کو ہم ہوتلز پروائیڈ کرواتے ہیں ویڈ چندر سات میں اس یوزنا کے تحت بھٹ پریوار کو پندرہ لاکھ روپیہ کا رین ملا اور تین لاکھ پیشتر ہزار کی سبسیڈی جس سے ان کے ویبسائے میں کامی ترقی ہوئی اور کاروں بھار چل پڑا موٹل وائٹ آرکیڈ اور چائنہ باؤڈ ریسٹورینٹ کے ذریعے سے بھٹ پریوار کا جیون یاپن تو ہو ہی رہا ہے بلکہ کئی درجن پریوار بھی اسی ہوتل ایم ام ریسٹورینٹ پر آشرت ہیں یا یوں کہیے کہ پرتیش روپ سے کافی لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اس یوزنا سے کافی لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اس میں میرے کو ہی نہیں میرے ساتھ جو میرا سٹاف ہے ڈیکلی انڈیکلی اب میں یہاں بھار چلاتا ہوں ہوتل چلاتا ہوں میرے سے لونڈری والا جڑا ہوا ہے اس کی فیملی جڑی ہے ویجٹیویل میں لاتا ہوں اس کی روزگار ہے اس کی فیملی جڑی ہے کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے پریٹن ویباک کی ویڑ چندر سنگھ گلوالی پریٹن سوہ روزگاری یوجنا کے تحت سینٹرل بینک آف انڈیا نے جس طرح سے بھٹ پریوار کو رین اپلپت کرایا ہے اس سے نا کےبل بھٹ پریوار کی آرکی تنگی دور ہوئی بلکہ سال دو ہزار پانچ میں بند ہوا موٹل دوبارہ استحاپت ہو گیا اور اب رودرپور کا سب سے ویست کم موٹل ایوم ریسٹورینڈ بھی بن گیا ہے راججی کے نوجوان مکھے منتری ڈاکٹر رمیش پوکریال نشن کی پریڑنا اور پریٹن منتری مدن کوشک کے مضبوط پریاسوں کا ہی پرینام ہے کہ پریٹن بیبھاگ کی میر چندر سنگھ گڑوالی پریٹن سویروزگاری یوجنا بھٹ پریوار کو پناہ استحاپت کرنے میں کارگر ثابت ہوئی ہے اور باقی لوگوں کے سامنے بھٹ پریوار ایک ایسا ادھاران بند کے اُبرا ہے جس سے کہا جا سکتا ہے کہ سویروزگار اپنانے کی ہمت ہو تو کامیابی قدم چومتی ہے اُدھم سنگر کے ہروندر سنگھ آرٹو پارٹس کا کام کرتے تھے لیکن اس سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے بچے یا وہ خود اچھی زندگی جی پاتے لیکن اسی بیچ جب انہیں راجے سرکار کی ویڈ چندر سنگھ گڑوالی پریٹن سویروزگار یوجنا کے بارے میں پتا چلا تو وہ پریٹن بیبھاگ کے کاریال لے گئے وہاں پر پوری جانکاری لینے کے بعد انہوں نے لون لیا اور کے کے ہوتل کی ستھاپنا کی ہروندر سنگھ ویڈ چندر سنگھ گڑوالی پریٹن سویروزگار یوجنا کے وہ لابہارتی ہیں جن کی ہمت کے سامنے عمر بھی بادہ نہیں بنی پیتالیس سال کی عمر میں ہمت دکھائی اور ساری مدھیا توڑتے ہوئے ہوتل کے کے کی ستھاپنا کی ہروندر سنگھ ہمت اور محنت کی مثال بن کر اُبھرے ہیں اُدھم سنگھ نگر کے رودرپور کا یہ آلی شان ہوتل پریٹن ویبھاک کی ویر چندر سنگھ گڑوالی پریٹن سویروزگار یوجنا کے تحت رن لے کر بنایا گیا ہے ویر چندگڑوالی یوجنا کے انترگت مجھے رن ملا ہے اس کے سائن میں اس سے میں نے یہ کاروارٹ بنایا ہے اس سے پہلے میرا کھیتی کا چھوٹا سا تو اس سے آج کل کی اس میں گجارہ نہیں ہوتا تھا اس میں سے یوجنا پتا لگی اور اس کا مجھے دس لاکھ روپیا لون ملا ہے ہوتل کے کے زلہ ادھم سنگھ نگر کا ایک آلی شان ہوتل ہے اسی وجہ سے اتراخن راجے کے آلی شان ہوتلوں کی گنتی میں اسے شمار کیا جاتا ہے جو رودرپور سے ہو کر نینی تال جانے والے پریٹنوں کے لیے خاصا آکرشن کا کیندر بنا رہتا ہے کیونکہ ہوتل میں کل بیس کمروں کا نرمان کیا گیا ہے اور ساتھ سججہ ایسی کی بڑے بڑے ہوتلوں میں بھی شاید ہی نظر آئے نینی تال الموڑا گرامین بینک نے راجے سرکار کی اسی یوجنا کے تحت ہروندر سنگھ کو دس لاکھ روپیے کا رین دیا تھا جس میں سے ہروندر سنگھ نے ابھی تک پانچ لاکھ روپیے کے رین کا بکتان کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اپنا پریوار تو چلا ہی رہا ہے بلکہ کئی انے پریوار بھی ہوتل کے 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 زریعے سے اپنا جیوان یاپن کر رہے ہیں ویڑ چندر سنگھ گڑوالی پریتان سوہی روزگار یوجنا پریتان ویبھاگ کی طرف سے پردیش واسیوں کو مکھے منتری ڈاکٹر رمیش پوکریان نشن کا وہ تحفہ ہے جو سوہی روزگار کو مضبوط آدھار پردان کرتا ہے اور پریتان منتری مدن کوشی کی کارے کشلتا نے اس یوجنا کو جن ہتکاری ثابت کر دیا ہے جس جس پردیش میں پلائین بھی رکا ہے اور سوہی روزگار بھی بڑا ہے اب وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں سوہی روزگار سوہی روزگار نام سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں جس کی ستھاپنا کے لیے راجی سرکار کی ویر چند سنگھ گڑوالی پریتان سوہی روزگار یوجنا کے تحت انہیں رن دیا گیا تھا جب انہوں نے رن دیا تھا تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں کامیابی ملے گی اور کامیابی اتنی کہ پورے اتراخند میں ان کا نام ہوگا جسپال سنگھ ڈھمیجا اپنی زندگی کے 53 سال پورے کر چکے ہیں جب یہ پچاس سال کے تھے تو انہیں چنتہ ستائے رہتی تھی کہ ان کے پریوار کا کیا ہوگا آن بنی اتنی نہیں تھی بچت کھاتے سے پریوار کا پالن پوشن ہو سکے مگر ہمت اور لگن نے جسپال سنگھ ڈھمیجا کی زندگی بدل دی اور زریع بنی پریٹن ویبھاگ کی ویر چندر سنگھ گڑھوالی پریٹن سویروزگار یوجنہ جس کے تحت جسپال سنگھ ڈھمیجا نے رن لے کر پور جنگشن کی ستھاپنا کی جنون کام کرنے والوں کے لیے یہ جو ویر چند سنگھ گڑھوالی یوجنہ ہے جنہوں جنون یہ کام کرنا ہو سچے من سے ان کے لیے یوجنہ بہت لاب کاری ہے اور میں نے اس یوجنہ کو لاب اٹھایا اور اس یوجنہ سے دھن راشی لے کر اور اپنے اس کاربار جسپال سنگھ ڈھمیجا وش دو ہزار تین میں ایک چھوٹا سا فور جنگشن کھولا اور وش دو ہزار سات میں پریہ تن ویبھا کی ویر چند سنگھ گڑھوالی پریہ سوہ روز گار یوجنہ نے فور جنگشن کو ایک بڑا وستار دے دیا جس کے بعد جس سپال سنگھ ڈھمیجا کافی خوش ہیں سپال سنگھ ڈھمیجا کو پریہ چند سنگھ گڑھوالی پریہ سوہ روز گار یوجنہ کے تحت پندرہ لاکھ کا ریڑ ملا اور راجی سرکار کی طرف سے تین لاکھ پشتر ہزار کی سب شیدی انہیں پراب ہوئی فور جنگشن دن دونی راج چون ترقی کر رہا ہے اور آج سوہ روز گار کی ایک ایسی مثال بن گیا ہے جس کے تحت ایک درجن پریواد سیدھے راج کے مکھے منتری ڈاکٹر رمیش پوکری نشن کا سپنا ہے کہ اتراخن کا کوئی بھی ناغرک بھوکا نہ رہے اور ہر گھر خوش حال بنے سوہ روزگار کو بڑاوہ دینے کے لیے پریتن منتری مدن کوشک جس طرح سے ٹھوس یوجن بنا رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جس پول سیم بھمیجا نے جو جو ہمت 53 سال کی عمر میں دکھائی ہے وہ راج سرکار کی مضبوط یوجنہ کا ہی ایک شاندار ادھارن ہے دیوی دش شرما ادھم سنگ نگر میں ٹیکسی چلاتا تھا درائیور تھا اس نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ اپنی ٹیکسی ہوگی ٹیکسی خریدے گا اور اس کے بعد اس سے ہونے والی آمدنی سے اپنے پریوار کا پالن پوشن کرے گا لیکن اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ٹیکسی خرید پاتا تب ہی راج سرکار کی ویر چند سنگ گڑوالی پریتن سوی روزگار یوجنا کے بارے میں اسے پتا چلا اور اس نے سرکار سے لون لے روزگار